اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھو یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں اب مقام محمود جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آیاء مبارکہ سے آگا اب تحجد سے متعلق مسائل بیان نہیں کروں گا میں یہاں پر کیونکہ مقام محمود کی بات ہے تو مقام محمود پر بات ہو اچھا اب یہاں پر جو لفظ آتا ہے نا عصا عصا جو ہے وہ عام طور پر شک معنی میں استعمال ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے لیکن جب اس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو پھر اس میں یقین کا معنی پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ شک والی بات کرے اس کی ہر بات حتمی اور قطعی ہوتی ہے اس لئے عصا یہاں یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا یعنی وہ مقام وہ مقام وہ ایسا مقام جو مقامت مقام شفاعت عزمہ ہوگا جہاں تمام اولین اور آخرین آپ کی طرف رجوع کریں گے اور آپ کی حمد کریں اس آیت میں خاص نکتہ پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ نماز تحجد ادا کریں جو کہ نفلی نماز ہے اور آپ کی اس نفلی نماز کا صلح یہ ہوگا کہ اللہ روز قیامت آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور یہاں یہ بات بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوافل میں سے ایک نفلی نماز تحجد کا صلح یہ دیا ہے کہ انہیں مقام محمود پر فائز فرما دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض اس کا صلح کیا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا یہ مقام محمود کیا ہے اس پر اب بات کرتے ہیں کہ محمود ایک مقام ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائز کیا جائے گا اچھا بعض علماء نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام فرما ہونا مراد لیا ہے کہ مقام چونکہ ظرف ہے اس لیے حضور کو روز قیامت جس مقام پر کھڑا کیا جائے گا وہ مقام محمود ہے جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی اس کے بجائے یہ کیا جائے کہ مقام محمود سے مراد وہ خاص مقام ہے منصب ہے درجہ ہے مرتبہ ہے منزلت ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے روز فائز کیا جائے گا اچھا اس معنی میں زیادہ وساط ہے زیادہ صحت ہے اور زیادہ بلاغت بھی ہے مقام محمود کی تمام روایات اور حدیث جو محمود کو بیان کرتی ہیں انہیں جمع کیا جائے تو یہی معنی ان کی مراد کو پہنچتے ہیں اچھا اکثر علماء اور آئمہ تفسیر نے اسی دوسرا معنی جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے اسی کو اختیار کیا ہے اب عصا یب عصا کا رب کا مقام محمودہ کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو ایسے مقام بر فائز کرے گا جہاں سب آپ کی حمد بیان کریں گے تو آیت میں مقام محمود کا ذکر اور مقام محمود مقام شفاعت ہے اس کے بارے میں میں نے آپ سے ذکر کیا حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مقام محمود کیا ہے ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے ترمیز شریف کی روایت ہے کتاب التفسیر میں سی سورہ بنی سرائیل کی تفسیر میں حدیث 314 اچھا آلہ حضرت فتاوہ رضویہ میں ایک مقام پر یہ آیت اور مختلف کتب سے جو ہے اس میں بات آتی ہے بارال فرماتے ہیں اور شفاعت کی حدیثیں خود متواتر اور مشہور اور صحاہ وغیرہ میں مروی ہیں اس دن آدم علیہ السلام جو صفی اللہ ہیں ان سے لے کر عیسی علیہ السلام تک جو کلیم اللہ ہیں سب انبیاء کرام جو ہے ایک ایسی کیفیت میں ہوں گے جس کو نفسی نفسی کہا گیا تمام انبیاء و مرسلین سب ملائکہ مقربین سب ساکت ہوں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کلام فرمائیں گے رب تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں گے ان کا رب انہیں فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسکا وقل تسمع وسل تعتا وشفع تشفع کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور عرض کرے کہ آپ کی عرض آج سنی جائے گی اور مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو اس وقت اولین و آخرین میں حضور کی حمد و سنہ جو ہے وہ ہوگی اور ہر کوئی آپ کی فضیلت کبرہ اور سیادت عزمہ پر ایمان لائے گا تو فتاوہ رزویہ میں جلد نمبر تیس صفحہ ایک سو ستر اور ایک سو اکتھر ون سیونٹی ون پر اسے بیان کیا گیا اچھا اب حضور کے لئے وسیلہ اور مقام محمود کی دعا مانگنے کی جو فضیلت ہے حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آزان سن کر یہ دعا کرے اللہم ربہ هذه دعوة تاما والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلت وابعث مقاما محمودن اللذی وعدتا کہ اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنے جس کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے تو اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو بخاری شریف کی روایت ہے حدیث 614 اور مسلم شریف کی روایت میں اس دعا کے پڑھنے سے پہلے درود کا بھی پڑھنا فرمایا گیا ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں کتاب الصلاة میں آتی ہے بازابتہ باب ہے باب استحباب القولی مثل قول مؤذن لمن سمعه ثم صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حبیب کو یقینی طور پر وسیلہ اور مقام محمود عطا فرمائے گا چاہے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعا کرے یا نہ کرے کیونکہ اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں فرماتا البتہ مسلمانوں کو اس کی دعا مانگنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ اس لئے ہے کہ اس میں ان کا اپنا بڑا فائدہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو مقام محمود کی تحقیق کے زمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ مقام محمود کی تفسیر میں علماء کرام نے چار اقوال بیان کی ہیں ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبرہ عطا فرمائی جائے گا ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد کا جھنڈہ عطا فرمایا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لئے شفاعت کا اذن عطا فرمایا جائے گا کہ انہیں اجازت ہو اور پھر اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھانا گو کہ یہ قول جو ہے یہ مخدوش ہے یہ تمام اقوال جو ہیں یہ الجامع للحکام القرآن جز نمبر دس صفحہ 276 سے 280 پر بڑی تفصیل سے جمع کیے گئے ہیں اچھا شفاعت قبرہ سے مراد وہ شفاعت ہے جو سب سے پہلی شفاعت ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی محشر والوں کا حساب شروع کرے اس دن اللہ اس قدر جلال میں ہوگا کہ کوئی شخص اللہ سے کلام کرنے کی جرت نہیں کرے سب خوف زدہ ہو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرے اور پھر اللہ آپ کو یہ اجازت دے گا کہ آپ شفاعت کریں یہی مقام محمود ہے کہ جو کوئی اور نہ کر سکے گا قیامت کے دن وہ آپ کریں گے اور تمام اولین اور آخرین آپ کی تعریف اور آپ کی تحسین کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں ہر گروہ اپنے نبی کی پیروی کرے گا وہ کہیں گے کہ اے فلان شفاعت کیجئے حتیٰ کہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے یہ وہ دن ہے جب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے صحیح البخاری میں حدیث نمبر 4718 اور سنن النسائی میں حدیث 2585 اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ شفاعت ہے سنن ترمزی کی روایت مسند امام احمد میں بھی آتی ہے دلائل النبوہ میں امام بہقی بھی روایت کرتے ہیں اور اسی طرح مسند امام احمد میں حدیث 9690 میں یہ آتا ہے اور جامعہ البیان میں بھی حدیث 17,070 کے تحت یہ روایت آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنی امت کی شفاعت کروں اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت جو ہے بخاری میں حدیث 7510 ہے اور مسلم میں حدیث 1930 ہے اور سنن القبرہ میں جو امام نسائی کی ہے جس میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے وہ طویل حدیث جس میں لوگ جو ہے وہ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے اور پھر آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا کہ میں اس کے لئے ہوں پھر اپنے رب سے اجازت طلم کروں گا تو میرا رب مجھے اجازت دے گا اور میرے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد سے ایسے کلمات جو ہے القاہ ہوں گے جو اس وقت میں نہیں جانتا اور میں ان کلمات سے اللہ کی حمد کروں گا اور اللہ کے لئے سجدے میں گر جاؤں گا پھر کہا جائے گا کہ یا محمد اپنا سر اٹھائیے آپ کہی آپ کی بات سنی جائی اور سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا اور آپ کی شفعات کی جائے گی آپ کی شفعات قبول کی جائے گا تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب میری امت میری امت تو آپ سے کہا جائے گا آپ جائیے اور دوزخ سے ان کو نکال لیجئے جن کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہو پس میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا پھر میں واپس آ کر انہی کلمات سے اللہ کی حمد کروں گا اور پھر اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا تو پھر کہا جائے گا کہ یا محمد مجھ اس کہ اپنا سر اٹھائیے اور کہیے کہ آپ کی پھر بات سنی جائے گا بڑی تفصیل سے پھر وہی روایت جو ہے پھر حضور سے پھر کہا جائے گا جب حضور کہیں گے کہ میری امت میری امت تو آپ سے فرمایا جائے گا کہ جائیے پھر جس کے دل میں ایک جو یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لیجی اب یہ جو ایمان کی یہ جو مثال دی گئی ہے نا یہاں پہ اس میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کسی بھی کیپیسٹی میں ایمان ہو ایمان کا ہونا شرط ہے اس تھوڑا ایمان یا زیادہ ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض چیزوں پر ایمان ہے بعض چیزوں پر ایمان نہیں ہے یہ نہیں ایمان تو ان تمام چیزوں پر ہے جن پر ایمان لانے سے انسان مسلمان ہوتا ہے لیکن ایمان کی پختگی مراد ہے یہاں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ رائی کے دانے برابر سے ایمان کا کہ بھئی نماز پر تو ہے زکاہت پر نہیں ہے تو پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا اس لئے پختگی ایمان پر اس سے متعلق جو ہے کہ ایمان کتنا سٹرونگ ہے وہ یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پھر اسی طرح یہ معاملہ تیسری دفعہ بھی ہو پھر اسی طرح بہرحال بڑی تفصیل سے وہ روایت ہے میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں چوتھی مرتبہ جب یہ معاملہ پیش آئے گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حضور حمد بیان فرمائیں گے پھر اللہ کے لئے سجدے کریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے سنا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ اے میرے رب مجھے اس شخص کے لئے اجازت دیں جس شخص لا الہ الا اللہ پڑا پس وہ فرمائے گا کہ میری عزت اور میری جلال اور میری کبریائی اور میری عظمتی قسم جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑا ہو میں اس شخص کو دوزخ سے نکال لوں گا اب اس میں اور تفصیلات بھی آتی ہیں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفعات کے کیا اقسام ہوگئے قیامت کے دن حضور کو جو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا اس سے متعلق پھر حضور کی شفعات سے دوزخ سے مسلمانوں کو نکالا جانا اس سے متعلق اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھانے سے متعلق جو ایک تفصیل آتی ہے پھر اس کے اوپر بہرحال again as I told you before کہ میں ایک ایک ڈیٹیل میں اگر جاؤں گا تو پھر بہت واقع اگر آپ نے مزید تفصیلات جانے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس لکھیں پھر اس پر ہم محنت کریں گے کیونکہ بعض دفعہ ہم محنت کرتے ہیں اور پھر لوگ جو ہے انہیں مختصر بات چاہیے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سر آپ نے آدھے گھنٹے کا درست ریکارڈ کر دیا ہے اس لئے پھر میں یہی کہتا کرتا ہوں کیا آپ سے پوچھ لیتا ہوں جاننا ہے تو بتا دیں پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے بات پہنچانے کی کوشش کریں السلام